بسم اللہ الرحمن الرحیم لاکھوں کروڑوں دور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور ان کی حال پر خوابت از رات میں آپ کو چند لمحوں کے لیے ماضی میں لے جانا چاہتا ہوں انیس سو تہتر میں ظلفکار علی بھگڑوں ملک کے سربراہ تھے کراچی اس وقت بھی ملک کا سب سے بڑا شہر تھا مہاجر کمیونٹی پڑھی لکھی ہنرمد اور تہذیب کی آفتہ تھی فنانچہ آپ کو اس وقت ملک کے تمام دفتروں میں مہاجروں کی تعداد زیادہ نظر آتی تھی کراچی اور حیدر آباد میں آپ کو کسی دفتر میں سندھی نظر نہیں آتے تھے بھوٹو صاحب سندھی تھے فنانچہ انہوں نے سندھیوں کو اوپر لانے کے لیے سندھ میں کوٹا سسٹم نافذ کر دیا اس سسٹم کے تحت تمام سرکاری ملازمتوں میں سکسٹی پرسن اچھسٹیں سندھ کے دیہاتی عوام اور فارٹی پرسن شہری عوام کے لیے مختص کر دی گئیں یہ کوٹا سسٹم دس سال کے لیے نافذ کیا گیا تھا اور اس نے انیس سو تراسی میں ختم ہو جانا تھا لیکن بدقسمتی سے یہ سسٹم آج تک قائم ہے آج تانتاریس برس بعد بھی سندھ میں ملازمتیں میرٹ پر نہیں دی جاتی بھوٹو صاحب کے اس ایک غلط فیصلے نے سندھ کا پورا نظام تباہ کر دیا سندھی وڈھیروں کے نالائک بچے آلہ حدو پر فائز ہوتے چلے گئے جبکہ پڑی لکھی محذب اور تغربہ کار مہاجر کمیونٹی محرومی کے گھڑے میں گرتی چلے گئے التاو حسین جیسے لوگ محرومی کے اس گھڑے کی پیداوار ہیں سندھ میں اگر کوٹا سسٹم نہ ہوتا تو شاید مہاجر مہاجر نہ بنتے اور التاو حسین مہاجر کارڈ استعمال نہ کر پاتے شاید مہاجر پسٹول بھی نہ اٹھاتے اور شاید حالات بھی اتنے خراب نہ ہوتے ہم اگر کراچی میں دیر پا آمن قائم کرنا چاہتے ہیں تو پھر ہمیں کوٹا سسٹم جیسے امتیازی فیصلے واپس لینا ہوں گے ہم جب تک میرٹ کو میرٹ نہیں بنائیں گے ہم جب تک پاکستان کے تمام لوگوں کو برابریتی بنیاد پر عزت روزگر اور انصاف نہیں دیں گے آپ یقین کریں ملک میں اس وقت تک التاو حسین جیسے لوگ پیدا ہوتے رہیں گے آپ آج ایک التاو حسین کو غدار کرا دے کر سزا دے دیں گے لیکن کل ایک اور التاو حسین پیدا ہو جائے گا آپ اس کو بھی ماریں گے تو ایک اور آ جائے گا ہم کپنے التاو حسینوں کو روک لیں گے چنانچہ ہم اگر مسئلوں کی پدائش روکنا چاہتے ہیں تو پھر ہمیں مسائل کی ماں مارنا پڑے گے مسائل کی پدائش خود بہت رک جائے گے آپ سن میں کوٹا سسٹم ختم کر دیں کراچی کے حالات معمول پر آ جائیں گے